بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و آمان میں رکھے آج ہم آپ کو رمضان کے آخری جمعہ کا ایک ایسا آسان سا وظیفہ بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی حاجت جیسا کہ ریزر کی تنگی دشمن پر فتح بیماری سے شفاق کاروبار وسی ہر مشکلات سے چھٹکارہ اچھی صحت ملے جلد شادی ہو دکھ غم سے نجات الغرض یہ کہ جو بھی دلی حاجت ہو پوری ہوگی اور ہاں جتنے بھی میرے بہن بھائی اس کو سن رہی ہیں آپ نے ہر حال میں اس وظیفہ کو کرنا ہے اور اس میں یقین سب سے بڑی چیز ہے جمعہ کے دن کی عظمت و فضیلت اس حدیث شریف سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دینوں سے افضل جمعہ کا دن ہے اور اس میں رحمتِ الٰہی کی بارش ہوتی ہے اور دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سارے دینوں میں جن میں کے سورج نکلتا ہے مطلب ہفتے کے ساتھ دینوں میں سب سے بہتر اور افضل جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی یہ دن اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے اور پیارے ناظرین ماہ رمضان کی ہر گڑی رحمت کی گڑی ہوتی ہے قبولیت کی گڑی ہوتی ہے اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے تو معزز سامین آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے وہ پورا ہوگا اور ہاں اس عمل کو ناجائز مقصد کے لیے کرنا نقصان کا باعث ہے تو معزز سامین اس عمل کو جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری طرف سے ہر نے آنے والی وظائف کے بارے میں آگاہ رہ سکیں معزز سامین اس وظیفے پر آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت عمل کر سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے گیارہ بار دروش شریف پڑھیں اس کے بعد ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں اس کے بعد ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ یا کریموں کہتے ہوئے مکمل کریں پھر گیارہ بار دروش شریف پڑھ کر اپنے حاجات کو دل میں رکھتے ہوئے دعا مانگیں جتنا خلوص دل سے پڑھیں گے اتنا ہی جلد کامیاب ہو جائیں گے اس ویڈیو کو ضرورت مندوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور آپ کو بھی عجر ملیں کھینکس فر واشنگ